السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم کوکنگ زائے کا آج ہم ویجیٹیبل بریانی بنائیں گے یہ بریانی چکن اور مٹن بریانی کے مخابلے میں بہت ہی پیسٹی بنتی ہے چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دو بڑے چمچ آئیل لیا ہے اب ہم اس میں چار ڈالچینی چار الائچی چار لوگ اور تین تیز پتہ ان سب گرم مسالوں کو آئیل میں آٹ کر دیں گے ان سب مسالوں کو تھوڑا سا سڑکا لیتے ہیں اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو آٹ کریں گے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے ہم نے دو بڑے سائز کے کیارٹ لیا ہے اس کو ہم نے گولڈ کٹ کر لیا ہے ہنڈرڈ گرام بینز لیا ہے ہم نے اس کو ایک انچ میں کٹ کر لیا ہے ایک کپ مٹر لیا ہے ان سب ویجیٹیبل کو ہم نے واش کر کے پہلے سے ہی رکھ لیا تھا دو بڑے سائز کے آلو کو ہم نے لیا ہے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آلو کو ہم نے کٹ کر کے پانی میں رکھ لیا تھا ورنہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تھوڑی دیر ہم سارے ویجیٹیبل کو اچھے سے فرائ کر لیں گے فرائ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اچھے سے آتا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون لہسن پیسٹ ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں دیڑ ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر اور دیڑ ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے مطابق میں ایڈ کر سکتے ہیں ان سب مسالوں کو ہم اچھے سے فرائ کر لیں گے موسیقی 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 ایک تب دہیں اور ایک لینگو کا ریز ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی اب تھوڑے سی کٹے ہوئے ہرا دھنیا ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ چار ٹاماتر کو ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے گول گول کٹ کر لیا ہے اس سے ٹاماتر اچھے سے گل جاتے ہیں سارے ٹاماتر کو ایٹ کر کے ہم ڈھک کے اس کو 5 مینٹس کے لیے لو فلیم میں پکا لیں گے 5 مینٹس ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ ٹاماتر اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک لیٹر پانی کو اس میں ایک کر کے پانی کا اُبال آنے تک اس کو پکا لیں گے پانی کا یہاں اچھے سے اُبال آ رہا ہے اب ہم اس میں 800 گرام باسماتی رئیس ایک کریں گے چاولوں کو ہم نے آدھر گنٹھا پہلے سے ہی بھی بھوکے رکھ لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم ہائی فلیم میں پکائیں گے 10 مینٹ کے لیے دیکھیں یہ اچھے سے پک چکا ہے ابھی بھی اس کا پانی تھوڑا سا باقی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا اُدھینا ایٹ کریں گے اب اس ٹھوڑ کی فلیم کو لو پہ رکھیں ہم اس کو 5 مینٹس کے لیے پکا لیں گے دیکھیں یہ پک چکا ہے چلیے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ بہت ہی ڈیلیشیز بیریانی بنتی ہے ضرور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اس کا چاول بہت ہی کھلا کھلا ہے یہ بیریانی بہت ہی یمی بنتی ہے آپ میرے بھی چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیے بہل مجھ جائیے گا کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ویجیٹیبل بیریانی کیسے لگی پھر ملیں گے ہم نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ